السلام علیکم ایوریون آج کی ووک تھرو ویڈیو ہے جی بلسٹن ٹاؤن کی آج آپ کو میں دکھاؤں گا بلسٹن ٹاؤن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ مجھے کس چیز کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے تینکیو ٹاؤن کے سٹارٹ میں ہی ایک بڑی پارکنگ ہے پارکنگ کے ساتھ ہی لیڈل ہے سبوے ہے فارمیسی ہے اور مکڈانلڈ ہے پارکنگ کی لیمٹ نائنٹی منٹس کی ہے نائنٹی منٹس سکتا آپ پارک کر سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ اس کے بعد اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے پارک کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے ٹاؤن میں ایک اور پارکنگ ہے جو 24 آور فری پارکنگ ہے کاؤنسل کی طرف سے اگر آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے یعنی کہ 5-6 گھنٹے کے لیے آنا تو آپ اس پارکنگ کو سرچ آؤٹ کر کے گوگل پہ ادھر بھی گاڑی پارک کر سکتے ہیں ٹاؤن کے شروع میں تھوڑی سی ووک کرتے ہی لیفٹ پہ آپ کو ایک پپ نظر آئے گا جو کہ بڑی ہسٹوریکل پیاری سی بیڈلنگ ہے یہ کیمرے میں اتنی خوبصورت نظر نہیں آرہی لیکن ریل میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت پیاری بیڈلنگ پپ کو کروز کرتے ہی آپ کو اور بھی شوپس ملیں گی جس میں سے باربر شوپ ہے نیلز شوپ ہے یہاں پہ فلاورز کی شوپ ہے اور انٹیک شوپ ہے کیکس شوپ ہے کافی زیادہ ورائٹی قسم کی شوپ ہیں یہاں پہ جس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ گروسٹری کی کافی شوپس ہیں ٹاؤن میں 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 تین وجہ کے قریب آیا تھا اس کمپیر ٹو ادھر ٹاؤنز ان یوکے یہ ٹاؤن مجھے اتنا بیزی نہیں نظر آیا یا اتنا کراؤڈڈ نظر نہیں ہے جس طرح کے دوسرے ٹاؤن ہوتے ہیں لیفٹ میں آپ کو میرے جو بیڈلنگ نظر آ رہی ہے یہاں کا جوب سنٹر ہے جو دوست میری یہ ویڈیو یوکے کے باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایکسپلین کر دوں کہ جوب سنٹر ایک گورنمنٹ کا دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ یہ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کے پاس جوب نہیں ہے یہ دپارٹمنٹ ان لوگوں کو جوب دھونکے دیتا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ جس بھی فیلڈ میں وہ جوب کرنا چاہتے ہیں جس قسم کی بیوی جوب کرنا چاہتے ہیں وہ اس دپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کس ٹائب کی جوب چاہیے تو یہ دپارٹمنٹ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر کے وہ جوب دھونکے دیتا ہے اور جب تک جوب نہیں ملتی تو گورنمنٹ ان کو بینفٹ دیتی ہے جوب سینٹر کی بیلڈنگ کے بالکل اپوزیٹس گروسری شاپ ہے فلاور شاپ ہے اور نیکس ٹریٹ کے بالکل سٹارٹ میں آپ کو فرنیچر اینڈ کارپٹ شاپ ہے تو اگر آپ یہاں پہ موو ہو رہے ہیں ہوں یا پلیننگ کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے بھی فرنیچر یا کارپٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں بیسیکلی یہاں سے جو ٹاؤن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑی سی یہاں پہ شاپس ہیں ان شاپس کا کروس کرتے ہی ٹاؤن کا بالکل میڈل آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس ایڈیا میں اتنی زیادہ شاپس نہیں ہیں اور جو ہیں وہ زیادہ تر کلوز ہیں اور جہاں تک اگر بات کی جائے یہاں پہ کمیونٹی کی تو میرے خیال میں یہاں پہ زیادہ تر کیریبین اور ایفریکن کمیونٹی ہے اس کے بعد اگر آپ ایشین کمیونٹی کی بات کریں تو ایشین کمیونٹی میں I don't think so کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ کوئی زیادہ ہیں لیکن I think یہاں پہ انڈیا کمیونٹی کافی ہے تو اگر آپ انڈیا سے ہیں اور اگر آپ موو ہونا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھی پلیس ہے یہاں پہ موو ہونے کی اور اگر آپ مسلم ہیں یا پاکستان سے ہیں اور اگر آپ حلال کھاتے ہیں تو اس ٹاؤن کے بالکل شروع میں آپ کو حلال ٹیک وے مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد پورے ٹاؤن میں مجھے کوئی حلال شاپ نظر نہیں ہے لیکن ٹاؤن میں دو فشن چپس کی شاپس ہیں ہوم بارگن ہے آئس لینڈ ہے اور ایشین شاپس ہیں اور یہاں پہ اگر نیٹورک کمپنیز کی بات کریں تو مجھے یہاں پہ صرف ای ای کمپنی کی شاپ نظر آئی ہے اس کے علاوہ دوسری کسی بھی موبائل نیٹورک کی کمپنی مجھے یہاں پہ نظر نہیں آئی یہ بالکل ہم ٹاؤن کے میڈل میں آگئے ہیں میڈل میں چیئرز لگی ہوئی ہیں کہ اگر آپ گروپ میں ہیں تو آپ ایک چیئر میں سات آٹھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ٹاؤن کے بالکل میڈل میں آپ کے پاس ایک بینک ہے یہاں پہ بینک کے علاوہ یہاں پہ گریگز ہے بیٹ فیلڈ ہے کافی شاپ ہے یہاں پہ سٹار بکس یا کیفے نیرو نہیں ہیں ٹاؤن کے بالکل میڈل میں بیٹنگ شاپ بھی ہے رائٹ میں کافی زیادہ شاپ ہیں جہاں پہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں جلدی میں تھا تو اس لئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہاں پہ کون سی شاپس تھیں یہاں پہ صرف ایک ہی فوڈ کا سٹال ہے جو کہ ایٹ دی میڈل آف دی ٹاؤن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور فریش فوڈ کا سٹال نہیں ہے شاپس ہیں لیکن فوڈ سٹال نہیں ہے کار فیکٹری کی شاپ ہے چیارٹی شاپس بھی ہیں یہاں پہ اور سب سے امپورٹنٹ بھی ہے جو لوگ ارگینک کھاتے ہیں ارگینک میڈیسن یوز کرتے ہیں بہت اچھی آپشن ہے کہ ان کے پاس بھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ کی یہاں اس چھوٹے سے ٹاؤن میں آرگوز بھی ہے ویپ شاپس تو آپ کو بتا ہے کہ آج کل ہر ٹاؤن میں ہوتی ہیں اور جن لوگوں کو آرگوز میں شاپنگ کرنے کا شوق ہے ان لوگوں کے لئے بھی اچھی نیوز ہے کہ اس ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا آرگوز بھی ہے لیفٹ والی بیلنگز کی بیک سائٹ پہ ٹوینٹی فور آور فری پارکنگ ہے اگر آپ دو تین گھنٹے یا اس سے زیادہ کلی آ رہے ہیں تو بیٹر یہی ہے کہ آپ اس والی پارکنگ میں پار کر کے یہاں سے انٹر ہو جائیں اس سٹریٹ کے اند پہ آپ کو فشن چپس کی شاپ مل جائے گی اور اسی سٹریٹ کے اند پہ ٹرین سٹیشن ہے اگر تو آپ کسی اور سٹی سے ٹرین پہ آ رہے ہیں تو اس سٹریٹ کے اند پہ آپ کو ٹرین اتارے گی جہاں سے آپ اس سائٹ سے اس ٹاؤن میں انٹر ہوں گے اور اس سٹریٹ کے بالکل اند پہ بلسٹن کی کاؤنسل ہے بلسٹن کاؤنسل میں ہی آپ کا اگر آپ والور ہیمٹن کی ٹیکسی کا ڈرائیونگ لائسنس لینے آ رہے ہیں تو بلسٹن کی کاؤنسل میں آپ کا تھیوری کا ٹیسٹ ہوگا جو کہ اس ٹریٹ کے بلکل انڈ پہ ہے اس ٹاؤن میں دو پبز ہیں پہلا جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا اور دوسرا بلکل یہ کورنر پہ رائٹ کورنر پہ ایک اور پب ہے اس پب کو کروز کرتے ہی ٹرین سٹیشن ہے اور ٹرین سٹیشن کو کروز کرتے ہی لیفٹ پہ آپ کا بلسٹن کا کاؤنسل ہے اور کاؤنسل کے بلکل سامنے سم کیریبین شاپس ہیں جن کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا میں نے اپنی ویڈیو یہیں پہ ٹرین سٹیشن کے تقریباً ساتھ ہی بلکل ختم کر دی تھی امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی تو پھر اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے ہیلپ آؤٹ کریں کہ مجھے کس چیز کی اور اپنی ویڈیو میں کیا کیا امپرویمنٹ کی ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ